بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقام پر یہ براباری ہوئی ہے اس طرح سے مختلف عزلہ کے بالائی علاقوں میں یہ براباری دیکھنے کو ملی ہے اور اس براباری سے عام زندگی ان علاقوں کے اندر متاثر ہو کر رہ گئی ہے نہ صرف اتنا بلکہ شہری علاقوں کے اندر بھی دوران شب سے ہی بارشوں کا سرسلہ جاری ہے اور ان بارشوں کی وجہ سے بھی عام زندگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے شہری سرنگر سے لے کر دیگر زرہ صدر مقامات پر جہاں صرف بارشیں ہوئی ہیں وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ سڑکیں زیریاب آئی تھی چلنے پھرنے میں لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑا بارشیں ہوئی تو جو پانی کی سپلائے ہے اس میں بھی جو ہے کئی ایک پقام پر پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا لیکن جو مغل روڈ ہے اس کو پہلی بند کر دیا گیا تھا اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وہی کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو الگ 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 علاقوں سے چاہے کلگام ہو چاہے کپوڑا ہو چاہے سنمرک ہو یا دوسرے علاقوں وہاں کے یہ ویجولز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں لیکن شوپیاں کے اندر سب سے زیادہ برباری جو ہے وہ اسی پیر کی گلی ایریا کے اندر یا ہرپورا کے اندر دیکھی گئی ہے مانا جارہا کہ تین سے چینچ کے درمیان یہ برباری زیادہ سے زیادہ الگ الگ علاقوں کے اندر آج ریکارڈ کی گئی ہے لیکن شوپیاں کے اندر کیا کچھ صورتحال تھی وہ ہمیں شوپیاں سے ہماری نمائندے ارشاد بتائیے اس وقت میں کھڑا ہوں ہرپورا میں آپ میرے پیچھے صاحب دیکھ سکتے کہ جو ہے برباری وہ لگاتار جا رہی ہے پھلال میں بتا دو اس مگر روڈ کو جو ہے کہیں دن کے لیے بند کیا ہے میں آپ کو بتا دو جو اتنی حصہ ہے جیسے پیر گھلی اور درجن وہاں پہ بھی جو ہے شد مدد سے جو ہے برباری وہ جا رہی ہے بلکہ میں بتا دو کہ یہ جو کل سے ہی برباری کا سلسلہ یہاں پہ لگاتار جا رہی ہے اور اس وقت بھی جو ہے رک رک کے جو ہے برباری وہ شوٹار ہو گئی ہے شاہر شاہر بوسانی شپیان مجھول صاحب دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو زوچیلا کے مناظر بھی دکھائیں گے جمعہ سینگر کومی شارعہ کے کازی گنٹ کے مناظر بھی دکھائیں گے لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سنثن لارنو کو گرنگ میں بھی برباری ہوئی ہے اور وہاں تحصیل دار لارنو نیر وزری جاری کرتے ہوئے سنثن ٹاپ اور مرگن ٹاپ کے دونوں راستوں کو آمد ربط کے لیے بند کر دیا ہے اس دوران درماندہ گاڑوں کو ڈیکسوم میں پہنچایا گیا مقام ایس ایچو کی وضعت سے جہاں انہیں روڈ قابل آمد رب برانے تک سبر و تحمل سے رہنے کے لیے مسافروں سے کہا گیا ہے ادھر لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ بالائی علاقوں کی جانب نہ جائے جہاں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قومی شہروں کی بات کرتے ہیں تو لڈاک کی جانب جو جانے والا راستہ ہے اور جمعوں کی طرف جانے والا راستہ ہے جہاں جہاں پر جتنی جتنی برف ہوئی ہے اور اس نسبت سے یہاں برف ہٹانے کا کام جو ہے وہ جاری ہے یہ ویجورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زوجی را کے ہیں یعنی لڈاک قومی شہرہ کے ہیں جہاں سے بازت طور پر اب سنوک ٹلیرنس کا کام جو ہے وہ جاری ہے ادھر جمعوں سے نگر قومی شہرہ پر یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کازی گن کے مقام پر یہ برف باری یہاں پر ریکار کی گئی ہے لیکن ساتھی ساتھ جو ہی برف کنے میں جب یہاں رکاوٹ آئی ہے یا جب موسم تھم گیا تو اس کے بعد یہاں پر بھی روڈ کو کلیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو یہ روڈ کلیرنس کے جو شوٹس ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ محقم موسمیات کی پیشن گوئی کے این مطابق ان پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی سے درمیانہ درجہ کی براباری جبکہ میدانی علاقوں میں بھی ہلکی سے درمیانہ درجہ کی بارشیں ہوئی ہیں اور یہ میٹرولوجی دپارٹمنٹ کے جو انچارج ہیں جیپٹی ڈیریکٹر ڈاکٹر مکتار انہوں نے ایک گلستانی اس کے ساتھ بات کرتے ہوئی تاہم انہوں نے کہا کہ آج بعد سپہر ہی یا شام کے وقت سے ہی بارش اور براباری وقفے وقفے سے جو جاری ہے تاہم انہوں نے کہا کہ یہ شام تک ہی رہے گا اور کل سے لے کر 31 اکتوبر تک موسم خوش رہنے کا امکان ہے یہ ڈاکٹر مکتار کا کہنا ہے اب انہوں نے کہا کہ اب صبح اور شام میں موسم میں تبدیل کی دہت درجہ حرات میں بھی گراوٹ آ جائے گی جو دوپہر تک کے ہمارے پاس ریپورٹس ہیں جس میں ہلکی سے لے کے درمینی درجہ کی بارشیں ہیں انہوں نے وریج پندرہ سے بیس میلومیٹر کے آس پاس میدانی علاوکوں میں بارشیں ہیں اور پہاڑی علاوکوں میں لگ بک ایک ڈیٹی انچ سے لے کے چھیں انچ تک کی براباری ہوئی اگر براباری کی بات کریں گے تو سنن آگ میں دو انچ کے آس پاس اسی طرح زوجلہ میں بھی ایک دو انچ کے آس پاس بانڈی پورا گریش کے جو ہر ریچز ہیں وہاں پہ بھی لگ بک ڈیٹ دو انچ کے آس پاس براباری ہوئی ہے کوپارا کے جو ہر ریچز ہیں گل مگ میں تین انچ کے آس پاس تو اسی طرح موغل روڈ میں بھی لگ بک چار پانچ انچ کے آس پاس براباری ہوئی ہے تو اوہر آل جو ہے ابھی ہرکی براباری خاص کر شپیان کے جو میڈل ریچز ہیں وہاں پہ بھی شروع ہوئی ہے تو شپیان اور کلگام میں ابھی خورے لیکن ایکیومیلیٹڈ ہونا مشکل ہے کیونکہ ٹیمپریچر بھی ہے اور ویسے سسٹم بھی اب دیرے دیرے ختم ہو رہا ہے تو نیکسٹ وان آر ٹو آرز تک ساؤت کشمیر میں رہے گا باقی نورت ویسٹن پارس آر کشمیر خاص کر کوپورا بہراملہ بانڈی پرا ان ایریاز میں ایمپورومنٹ آلری ہو چکا ہے سنٹرل کشمیر میں بھی اب بارشیں بند ہو چکے ہیں تو اوارال جو ہے آج ایوننگ تک موسم کھلنے کے امکانات ہیں تو انشاءاللہ موسم جو ہے کل سے ڈرائی رہے گا لگ بگ اکتیس اکتبہ تک جمعوں سائٹ میں ابھی بارشیں ہو رہے ہیں خاص کر بنیال بٹوٹ بدروہ جمعوں کے میدانی علاقوں میں بھی تو جمعوں سائٹ میں آج ایوننگ تک رہے گا جو ویسر سسٹم ہے تو اس کے بعد وہاں پہ بھی ایمپورومنٹ ہونے کے چانسے سے ایوننگ صبح شام جو ٹھنڈ ہے وہ بڑھ سکتی ہے خاص کر میدانی علاقوں میں بھی کیونکہ بلائی علاقوں میں براباری آل ایڈی ہو چکے جیسے آج دیکھا گلمگ میں سیزن کا منیموم ٹیمپریچر جو ہے مائنس میں چلا گئے تو آج مائنس ٹو کے آس پاس یہاں گلمگ میں ریکارڈ کی گئے تھے تو اوارال جو ہے ابھی کمین ڈیس میں دن کا زیادہ درجہ اراد لگ بگ بیس بائیس ڈگری کے آس پاس رہے گا کیونکہ ڈرائی ویڈر جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خاص کر اکتیس اکتبہ تک باقی صبح شام جو ہے ٹھنڈ جو ہے تھوڑا تھوڑا بڑھنے کا چانس ہے خاص کر میدانی علاقوں میں بھی اور بلائی علاقوں میں بھی کیسے طرح کی ایڈوائزری آپ نے ایشو کی ہے کسی آدمیٹر پرسکیشن کو ریکل کرنے کی نہیں ایسے ایڈوائزری ایشو نہیں کی ہیں پھر بھی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں جو ٹراول کر رہے ہیں خاص کر سرنگر جمعو نیجنل آئیوے یا سرنگر لہ نیجنل آئیوے سرنگر منالی یا باقی جو عام شہرہ ہیں جہاں سے لوگ آمد رفت کرتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سا پہلے روڈ کا جو سٹیٹس ہے اس کو جاننا ضروری ہے یا مغل روڈ جو ٹراول کرتے ہیں چلے ناظرین وادی کشمیر کے اندر سال کی پہلی برباری ہو خاص طور پر جو میدانی علاقوں کے نزدیک والے جو علاقے ہیں وہاں پر اور اس کے بعد گل مرگ میں بھی اب یہ برباری ہو اور سیہ جمعو کشمیر کی عامت پر ہو کشمیر پہ آئے ہوئے ہو گل مرگ آئے ہو ہو اور اس کے بعد سفید چادر گل مرگ کے اندر ہو اور یہاں آئے سیہ یہاں کے موسم سے یہاں کے بربارے سے لطف اندوز نہ ہو جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے جہاں یہ مناظر گل مرگ کے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر بھی برباری ہوئی ہے جو گل مرگ کے مرگیں ہیں یا جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ سال کی پہری برباری ہے حالانکہ سے پہلے اپر وٹ میں بہت پہلے جو برباری ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اب گل مرگ کے ان میدانوں میں بھی ان سبززاروں میں بھی برباری ہوئی ہے اور یہاں پر آئے ہوئے سینکڑو جو سیہ ہے وہ اس برباری سے لطف اندوز ہوئے ہیں اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں کے سیہوں کے لیے بھی یہ ایک سرپائز تھا کہ اب یہاں آتے ہی انہیں برف کے بھی نظارے میں یہاں ہمارے نمائند اشفاق نے کئی ایک سیہوں کے ساتھ بات کی اور خود بھی اس علاقے کا دورہ انہیں کیا کچھ دیکھا اور انہیں کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں سنو فالٹ اچھا لگا ہے ایسا سنو فالس ٹائم بھی زیادی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے یہ نظارہ یہ اللہ کا لہل دیکھنی نہیں مرتا اور ایکسپیکٹیڈ ہے اوکٹوبر میں یوشوری سنو فال ہوتا نہیں ہے اور ہم دکھوں کو دیکھنے مر گیا تو ہم نے بہت ہی ہے یہاں کے ٹورس پر آلیتو تو یہاں سے جانے کے بار کیا مسجد رہے گی سیہوں کے لئے تاکہ وہ بھی آئے ہاں ہاں ضرور سب کو ریکمنٹ کروں گی کوئی کشمیر تو ایسی ایک بہت اچھی خوبصورت جگہ ہے سب کو آنا یہاں پہ اور میں تو مطلب ضرور بولوں گی کہ اس چائم پر آؤ برف کی رائم پر سپیشلی آؤ کیونکہ بہت خوبصورت ہے یہ نظارہ تو میرا نام مالن ہے اور ہم لوگ ان کا نام کمی ہے اور ہم لوگ ہائیدرباد سے آئے ہیں اور میں نے تو کبھی برف گرتے ہوئے نہیں دیکھا برف چب پڑا تھا دیکھا تھا بہت بہت سندر ہے اور میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں کہ جب برف گرتے ہم لوگ آئے گل مگ کشمیر بہت سندر جگہ ہے یہ آہ سب لوگ پورے انڈیا سے اگر آئیے دیکھیں گوہٹس کریشن کتنا بہت سندر ہے تو we are enjoying hope you all will enjoy میدانی علاقوں میں اگرچہ کل سے ہی موسنہ دار بارچوں کا سلسلہ شروع ہوا وہی سیاحتی مقام گل مگ میں اس وقت موجود اور یہاں پر بھی دو سے تین انچی برب باری جو ہے تازہ ریکارٹ کی گئی وہی اگر ہم سیاحت سے جو لوگ کی بات کریں تو اس بار کی برب باری سے جو یہاں کے مقامی نوجوان ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور باہر سے کافی تعداد میں یہاں پر سیاحتی مقام گل مگ کا رکھ جو ہے سیاحت کر رہے ہیں وہ کئی نہ کئی اس برب باری کا لطف لے رہے ہیں اشفاق دار گلستان نیوز گل مگ ناظرین ربیہ سعید کی ڈناپنگ معاملے کے اندر سمات ہوئی ہے اور اس حوالے سے جمعو کی ٹاڑا کوٹ کے اندر یہ سمات ہوئی ہے اور اس سمات کے دوران اگرچہ محمد یاسین ملک جو کی جے کے لف کے سربراہ بھی ہیں اور جو ابھی جیل کے اندر بند بھی ہیں تیہار جیل کے اندر اگرچہ انہوں نے بار بار یہ خواہش دار کی تھی کہ انہیں فیزیکلی کوٹ کے اندر اپیرنس کا موقع دیا جائے اور بعد میں اگرچہ موزز عدالت کی جانب سے انہیں فیزیکلی حاضر ہونے کے لیے اجازت بھی دی گئی تھی تاہم آج جب اس کی سمات ہوئی تو ایک بار پھر انہیں بی سی کے یعنی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حاضر ہونا پڑا کیونکہ تیہار جیل کے حکام کی جانب سے انہیں اجازت نہیں دی گئی ہے ریلیز کرنے کی اور اس حوالے سے بازت طور پر موزز جیج صاحب کو بھی ایک خط ربانہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے آج محمد یاسین ملک جو ہے اس پیش کے دوران فیزیکلی اپئر نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حاضر دی ہے تمام ملزمان اس میں تھے لیکن جو اس معاملے کی سمات جیج صاحب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکیل یہاں پر تھے انہوں نے جب میڈیا نمائنوں کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ربیہ سید آج یہاں پر نہیں آئی ہوئی تھی بیاoj سید کا کرناپنگ والا کیس تھا تو اس میں اولا کیوں سور پریزنٹ ایکسیٹ ون اور یاسین ملک تھو اسی پریزنٹ ہے تو جیسے لارس ٹائم کٹ نے آگر کیا تھا پروڈکشن وارنس کے لئے تو وہاں سے دیہا جن سے ایک لیٹر آئی ہے تو اس ساتھ جو کٹ نے پر기가 پرکر کیا سب ساکھ بامی پھار رہえば بیائی تو کٹ جو ایک جو ہے ساکھ بکرکی سید آج سید آج روی ٹویویز رکیلی اپلیکیشن میں ہوئی ہے ناظرین ڈیموکریٹک آزاد پارٹی مورز وجود میں آنے کے بعد اب اس پارٹی کے سربراہ گولام ربی آزاد کی جانب سے پبلک آؤٹریش پروگرام کا جو سلسلہ ہے جو مہم انہوں نے چھڑی وہ لگاتار جاری ہے اور آج کل وہ کرنا کفوڑا ٹیٹ وال کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر پبلک آؤٹریش کے دوران الگ الگ جگہوں پر چھوٹی چھوٹی میٹنگ کے کنونشنز جلس جلوس میں گولام ربی آزاد آج کل دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے آج کرنا ٹیٹ وال میں ایک میٹنگ سے اور انہیں خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ماحول جمعہ کشمر کے اندر ٹھیک ہو خاص طور پر بارڈر علاقوں کے اندر بھی ٹھیک ہو تجارت بڑھ جائے خاص کر بارڈر علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ رشتہ داروں کے آس آپس میں مل پائے یہ گولام ربی آزاد نے یہاں پر کہا دراصل گولام ربی آزاد کانگریس سے الہدی کی کے بعد جمعہ کشمر کے اندر دیموکریٹک آزاد پارٹی کے جڑ مضبوط کرنے کے لیے الگ الگ علاقوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن آپ کے بیٹے کا فیوریٹ آبوجین سے نیوگرٹ ساوس بنا گیا یہاں مطلب دہی بینگر ہاں ماں دہی بینگر یاد ہے نا میں نے کیا سکھایا تھا سلوڑ کے لیے سٹرلیگ مارک گورڈ کے لیے ہال مارک اور مسترڈ آئل کے لیے صرف پی مارک ایک سکینڈ اس بار تو ماں سے بھی بہتر بنا گیا پی مارک the mustard specialist سنچ نایٹین تری تری برزو سے سرسو ساری برو مائی مسٹیک فروٹس کی ریفریشنگ گوڈنیس ساف دکھ جائے ٹروپک آنا سی تھرو بوٹل میں جو آئے میں آج کل وہ نورت کشمیر کے اندر کھی مزن ہے اور کئی جگہوں میں پائنٹ کھولے تھے بارہ مولا سائیڈ میں بھی ہم نے کھولا تھا تاج مہیندین کا صاحب کی کمنشنسے میں تجارت کے لیے بزنس کے لیے وہ پھر کھولے جائے تاکہ یہاں بزنس ہو یہاں کے لوم کو بھی فائدہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ خوشبار حالات ہو جائیں اور تجارت دونوں تاقفہ چڑھے اور خاص طور سے ان مول اور علاقوں میں رشتہ دار ایک دوسری سے مل پائے اور تجارت بھی کر پائے تجارت کے لیے ان کو ان کا جو یہاں چیزیں بنتی ہیں وہ خریدے وہاں میں چیزیں جو بنتی ہیں مستستے داروں پہ یہاں خرید ہے اور لوگ بھی اپنے رجدان کے ساتھ بچھنے ہوئے بھائیوں کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ والدین کے ساتھ ملے چاہے وہ جمہو سوڑا کا ہو یا کشمیری سوڑا کا جو بھی پاری وارے علاقے ہیں جنہیں مسیبت ہیں مشکلات ہیں ان کو ضروری زربیشن ملے اور خاص طور سے بریج جیسے لوگ جو چھے مہنے ملکو پولے ملک سے اور پولے ریاست سے کتاف رہتے ہیں اور پولی دنیا کا کوئی پتا نہیں ہوتا ہے یہاں ہیٹنگ نہیں ہے حضرت سری نگر کی اندر آج ایڈیا کی جانب سے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا اور مختلف فیمل انٹرپرنرز کے لیے اس تربیتی پروگرام کا جو افتتہ ہے وہ اجاز احمد بٹ جو کی ایڈیا کے ڈریکٹر ہے ان کی جانب سے کیا گیا ہے اس موقع پر خواتین انٹرپرنرز کو بہترین اور کامیاب انٹرپرائزز بننے کے لیے انہیں خصوصی معلومات اور تربیت دی گئی ہیں اس کی علاوہ انہیں سرکار کی مختلف سکیموں کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایڈیا انٹرپرنرشپ بڑھانے کے لیے کافی وقت سے کام کر رہا ہے اور اجاز احمد بٹ کو حالی میں ایڈیا ای کا ڈریکٹر منتخف کیا گیا ہے سکیمز بہت ساری ہیں چاہے وہ خادی ویلیج میں ہیں چاہے وہ امپلائیمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیں چاہے وہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کی ہیں بہت ساری سکیمز ہیں یا جو ہم خود نیشنل مائنٹیز ڈیولپمنٹ ہیں انڈ فائنانچل کارپریشن کا سکیم دیکھ رہے ہیں سکیمز ہیں بچوں کو آنا چاہے سامنے چاہے میل ہے بچہ فی میل ہے وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اور ان سکیمز کا فائدہ ہو سکتا ہے ہم اس کو کامسلی بھی کریں گے گائیڈ بھی کریں گے اور ٹریننگ بھی دیں گے اور کوشش کریں گے جو انڈسٹیل ایکسپوزر ہے وہ بھی اس کو ہم کار کھانے دکھائیں پریکٹیکلی اور جو سکس سٹوریز ہیں جو ابھی کار کھانے چاہ رہے ہیں جو ابھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو لنکیج کریں ملائیں تاکہ یہ پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ ان کو کیا دکتیں آئیں ان کو کیا دشواریاں آئیں ان کو وہ دشواریاں سامنے نہیں آئیں ان کو کئی سے فیس کریں گے اس میں ہم ضرور ان کو ورپور سپورٹ کر لیں گے اگر کہیں بینک ان کو تانگ کرتا ہے ان کو ان رائٹنگ دینا پڑے گا کہ کون برانچ مینیجر ان سے کوئی ڈائیورٹ کرتا ہے ٹائم زیادہ لیتا ہے ٹائم پر ان کا سینکشن نہیں ہوتا ہے یہ رائٹنگ میں دیں گے جہاں ان کو سپانسر کیس ہوگا وہاں یہ اپنا اپلیکیشن دیں گے یا ہمیں اپروچ کریں گے ہم ضرور ان کو سپورٹ کریں گے اور جو بینک مینیجر ایسے کرے گا اس میں جو بینک نظر محکمہ فوڈ سیبل سپلائز اور عمری صارفین میں کام کرنے والے ملازمین کی دو انجملیں تھی دو یونینیں تھی لیکن آج وہ ایک ساتھ ہو گئی ہے مرج ہو گئی ہے اور اس حوالے سے آج سینکر کی اندر ایک تقریب کا بھی احتمام کیا گیا تھا یعنی فوڈ سپلائز ایمپلائز اسوشن کشمیر اور سی اے پی ڈی ایمپلائز کشمیر نے آپس میں ہاتھ ملایا اور تائین کیا گیا ہے کہ محکمہ میں کام کرنے والے ملازمین کے معاملات کو صحیح ڈنگ سے اب دونوں تنظیمیں ایک ہو گئی ہیں یعنی مرج ہو گئی ہیں اور جو نئی تنظیم آئی مورز وجود میں اس کا نام فوڈ سیول سپلائز ایمپلائز یونین رکھا گیا ہے اور اجاز احمد خان کو اس تنظیم کا صدر مقرر کیا گیا آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سی اے پی ڈی ایمپلائز کشمیر سے جو اجاز احمد خان نے ان کا تعلق پہلے تھا لیکن اب جب یہ دو تنظیمیں جو ملازمین کی خاص طور پر جو محکمہ فوڈ سیول سپلائز اور امور سارفیر میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی جو دو تنظیمیں ہیں اب جب وہ ایک بن گئی ہیں تو اس ایک تنظیم کا جو صدر ہے اسے اجاز احمد خان کو مقرر کیا گیا ہے یہ فوڈ سیول سپلائز کنزومر ایفیرنس دپارٹمنٹ میں آج جو ہماری یہاں دو یونینے تھی اس محکمے میں ایک تو پہلی آرگنیزیشن تھی یہاں کی جو فوڈ سپلائز امپلائز ایسٹریشن کشمیر اس کے بعد تیرہ سال آج سے تیرہ سال پہلے ایک اور آرگنیزیشن مارج وجود میں آئی تھی جس کا نام میری قیادت میں سی اے پیڈ امپلائز ایسٹریشن کشمیر وہ بھی مارج وجود میں آئی تھی اور دو ایسٹریشنیں اس محکمے میں رن کر رہی تھی یہ اتحاد اس لیے کیا گیا ہے کہ محکمے میں کام کرنے والے جو ہماری ہزاروں ملازمین ہیں یا ہماری فیئر پرائش شاپ ڈیلئرس ہیں یا ہمارے محنت کش ہیں ان کی جتنے بھی جائز مطالبات ہیں ہم ان کو حل کروا سکیں ازرین خبر سوپور سے اور سوپور سے یہ خبر کہ کبارڈ سے جگاڑ ایک اچھی مہم ہے جو منسپل کاؤنسل سوپور کی جانب سے شروع کی گئی ہے اور اس مہم کے ذریعے کبارڈ سے جگاڑ کا جو انیشیٹو ہے جس میں پرانی جو پلاسٹک کی چیزیں ہیں انہیں نئی شکل دی گئی ہے اور خوبصورت چیزیں بنائی گئی ہیں یعنی انہیں نئے روپ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس انیشیٹو کو یا اس انیشیٹو کا آگاز جو ہے وہ سوپور منسپل کاؤنسل کی جو پریزیڈنٹ ہے مسارتکار اور انہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ سوشل ورکروں نے بھی اس مہم میں ان کا ساتھ نبایا ہے دراصل جتنے بھی پلاسٹک کی چیزیں ہیں چاہے ڈپے ہو پلاسٹک کی باکسز ہو بوٹلیں ہو ٹائرز ہو یا کچھ اور چیزیں ہو انہیں نئے روپ دیا جا رہا ہے چاہے پینٹ کیا جاتا ہے یا انہیں کاٹ کر کچھ نئی چیز بنائی جاتی ہے تو اسے ایک نئی شکل کے اندر پیش کیا جاتا ہے جو ڈیکوریشن کے لیے پھر استعمال میں لائے جاتے ہیں دیکھا جو یہ چیزیں ہیں ویسٹ میٹیریل ہیں ان سے ہم کیسے یوسفل چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا جو ٹائرز ہیں ان سے ہم کیسے اپنا گارڈن ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ان سے ہم نے سیٹس بنائی ہیں اور جو یہ یہاں پر ہے بوٹلز ہیں ان سے ہم نے بنائے ہیں ان سے ہم کیسے بوٹلز بنا سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جو یہ کین ہے جس میں آئل ہوتا ہے ان سے ہم کیسے بوٹلز بنا سکتے ہیں تو اس کا مہین مقصد یہی ہے کہ جو ہے یہ کبہر سے جگھار مسئل مقصد یہی ہے کہ ہم جو یہ ویسٹ میٹیریل ہے ویسٹ پلاسٹک میٹیریل ہے اس کو ہم باہر نہ فانکیں اس سے کیا ہوتا ہے اگر ہم باہر فانکیں گے تو ہماری جو زمین ہے ہمارا جو سائل ہے یہ بھی یہ سائل ہے یہ خراب ہوتی ہے بیٹر ہے کہ ہم اس سے یوسفل چیزیں بنائے اپنا گھر ڈیکوریٹ کرے جیسے کہ ہم نے بنائے ہے ہم گھر بیٹے بھی بنا سکتے ہیں میں اپنی معاشرے کی لگتی ہوں ناظرین آپ کو یاد ہی ہوگا کہ شوپیاں کے اندر حالی میں لیپنن گورنر منہو سینہ نے ایک بک سگرین یعنی سینما کا اناغورشن کیا تھا اور اسی سینما کے اندر آج پہلی فلم کا آغاز کیا گیا ہے باغ ملکہ باغ کے نام سے اس فلم کی آج یہاں شروعات ہوئی اور اس فلم کی شروعات سے ہی اس سینما گھر کا آج ابتدا بھی کیا گیا ہے ابتدا ہی موقع پر فلم بیتاب والی وڈ فلم بیتاب کے ڈیریکٹر بھی یہاں پر موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی راہل رویل کے علاوہ ڈیویجنل کمیشنر کشمیر پی کے پولے بھی یہاں پر موجود تھے اس فلم کو کڈز فیسٹیول کا نام دیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے آج یہاں پر بچے بھی آئے تھے اور انہوں نے آج خود یہاں پر یہ فلم دیکھی اور ان کا ماننا ہے کہ انہیں یہ فلم دیکھ کر بہت اچھا لگا اور بالی وڈ کے جو ڈیریکٹر ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے فلم بیتاب بنائی تب سے لے کر آج تک ڈیریکٹر کا کہنا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا کشمیر کے لوگ تب بھی پیارے تھے تب بھی خوش مزاج تھے اور آج بھی خوش مزاج سنما ایک چیز ہے جو سارے عوام کو ملا سکتی ہے اور یہ جو تیس سال سے جو لوگوں نے مز کیا ہے وہ ان کو پھر دیکھنے کو ملے گا میں راول تھے اور کنیو سے کھڑا تھا کہ ان کے تھیٹر اور بھی کھڑ رہے ہیں جو ساؤٹھ کٹوین میں تو اس کے بعد ایک چلن سنن پیسٹول کرتے ہیں جس میں چلن سنن سب کے اپنے کرتے ہیں جس میں چوی سال میں تو پیٹھنے دیکھنے ہی سکتے ہیں آج یہاں پہی شو بیان میں ایڈکیشن فیسٹول لیا ہے میں نے بھی یہاں پارٹس پیٹ کیا ہے تو آپ سب کو بھی پارٹس پیٹ کرنا چاہیے اس میں کیونکہ یہ خالی سینما نہیں دکھا رہا ہے یہاں پہ ایڈکیشن کا بھی سارا سسٹم ہے اور گیمز کا بھی سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ ایک بار وزرٹ ضرور کیجئے اور اس چیز سے ہم مطلب آگے جا سکتے ہیں کیونکہ اس چیز سے ہمیں جو انٹرنیٹ میں دکھایا جاتا ہے لیکن ابھی ابھی یہ خبر آ رہی ہے کی فنانچل ٹاس فنانچل ایکشن ٹاس فورس جسے فیٹ اپ کہتے ہیں ایف ایٹی اب بھی کہتے ہیں ان کی جنب سے پیریس کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کانفرنس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کی پاکستان جو گریلسٹ کے اندر تھا اب پاکستان کو گریلسٹ سے باہر نکالا گیا یہ ابھی ابھی کی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ پاکستان اب ایف ایٹی ایف کے گریلسٹ سے نکالا جا چکا ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا نیوز ایٹ سکس اس کے ساتھ اپنے میزبان میرحلال حاجر کو آج کا یہ پروگرام یہ پر اختیام کرنے کی اجازت اس باتے کے ساتھ کی اگر زندگی نہیں تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ